السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ڈائیٹ ویڈ سنہ تو جی سب کیسے ہیں کیا حال چال ہیں سب کے اتنے دنوں بعد ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ کافی زیادہ بیزی تھی اور اس بیزی ہونے کے چکر میں ویٹ بھی گین ہو گیا ہے سو میں نے سوچا کہ جی ایم ڈائیٹ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ بھی اگر چاہیں تو مجھے جوائن کر سکتے ہیں جی ایم ڈائیٹ میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں جی ایم ڈائیٹ بتایا تو یہی جاتا ہے کہ جی ایم ڈائیٹ میں سات دن میں سات کے جی ویٹ کم ہوتا ہے لیکن میں نے اپنی ویٹ لاز جرنی میں تقریباً تین سے چار بار جی ایم ڈائیٹ کی ہے اور میرا سات دنوں میں سات کے جی کم نہیں ہوا میرا سات دنوں میں اگر ایک دفعہ میں نے بہت اچھی ڈائیٹ کی تھی چیٹ نہیں کیا تھا اور میرا چار کے جی کم ہوا تھا ٹھیک ہے اور نورملی میں نے جتنی دفعہ بھی کی ہے میرا تین کے جی کم ہوا ہے کیونکہ تھوڑی سی بیچ میں چیٹ کی تھی تو جی ایم ڈائیٹ سات دنوں کی ڈائیٹ ہوتی ہے جس کے پہلے دن ہمیں لینا ہوتا ہے فروٹ ٹھیک ہے آپ بنانا چھوڑ کے کوئی بھی فروٹس لے سکتے ہیں اور جتنا آپ کھانا چاہیں جتنی آپ کو بوک ہو آپ لے سکتے ہیں جس طرح سے آپ اس کو بنا کے کھانا چاہیں آپ لے سکتے ہیں اور دوسرے دن سبزیوں کا دن ہوتا ہے جس میں آپ آلو چھوڑ کے کوئی بھی سبزی کھا سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ اس کو بنا کے کھانا چاہیں اور تیسرے دن جو ہے وہ فروٹ اور سبزیاں مکس لینے ہوتے ہیں دونوں آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرے دن بھی آپ بنانا نہیں لے سکتے اور آلو نہیں لے سکتے چوتھے دن ہمیں لینے ہوتے ہیں چھے کیلے اور تین گلاس دودھ کے ٹھیک ہے سکم ملک دودھ لیجئے گا اور اگر کیلے چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ آٹھ بھی لے سکتے ہیں لیکن دودھ میں تو تین گلاس ہی لیتی رہی ہوں اور اب بھی تین گلاس لوں گی اور پانچویں دن جو ہے وہ آپ کو لینا ہوتا ہے ایک پلیٹ آپ سیلٹ کی بنا سکتے ہیں ایک باول ایک پلیٹ جس طرح سے بھی آپ کھانا چاہیں آپ کو ایک پلیٹ سیلٹ کی لیں گے پانچویں دن اور ساتھ لیں گے چکن ٹھیک ہے چکن بونلس لیں اور ایک پیس چکن کا اور جو ہے وہ آپ چھٹے دن لیں گے چھے ٹوماٹر اور پھر سے چکن لے لیں یا بیف لے لیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے بیف دو تین دفعہ میں نے بیف لیا تھا اور دو تین دفعہ میں نے چکن لیا تھا ٹھیک ہے آپ کے اپنی مرضی ہے جو بھی آپ کھانا چاہیں جو بھی آپ کو پسند ہو آپ چکن یا بیف میں سے کسی کا بھی پیس لے سکتے ہیں ساتھویں دن آخری دن آپ لے سکتے ہیں جو ہے جوس ٹھیک ہے فریش جوس بنا کے لیں جیسے کہ گاجر اور چکندر اور اس طرح کا جوس آپ مکس بنا سکتے ہیں جو بھی موسمی پھل آپ کے پاس موجود ہوں آپ ان کا جوس بنائیں فریش جوس آپ لے سکتے ہیں دو گلاس لے لیں اور جو ہے وہ ایک باول آپ براؤن رائس کا بنا کے لے سکتے ہیں یہ آخر دن ہوگا اور اس سے آپ کا ویٹ جو ہے وہ کم ہوگا میرا جتنا کم ہوا ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کا ساتھ دن میں ساتھ کے جی ویٹ کم ہوگا یہ آپ کی باڈی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی اچھی ڈائیٹ کرتے ہیں اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میرا چار کے جی ویٹ کم ہوا تھا جس وقت میں نے جس ڈائیٹ میں میں نے چیٹ نہیں کی تھی اور جب میں نے چیٹ کی تھی میرا تین کے جی کم ہوا تھا سات دنوں میں تو جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی جی ایم ڈائیٹ کو اور آپ بھی مجھے جوئن کریں تو جی ہر ڈائیٹ کی شروعات ہوتی ہے میری چائے سے ٹھیک ہے میں چائے سے ہی شروعات کرتی ہوں اپنی دن کی چائے یا کافی اس کے بینہ میری کوئی ڈائیٹ نہیں اس کے بینہ میرا کوئی دن کی شروعات نہیں ہے اور جی ایم ڈائیٹ ہے اور ایک کپ چائے کا لے سکتے ہیں میں نے چار یا چار دفعہ تقریبا میں نے ڈائیٹ کیا جی ایم اور میں نے چائے لی ہے چائے کا آپ ایک کپ لے سکتے ہیں صبح مارننگ میں صبح مارننگ میں میں واس جی ایم ڈائیٹ میں ایک کپ چائے کا لیتی ہوں اور اس کے بعد جو بھی دن ہو جو بھی کھانا ہو اس کے بعد شروع کرتی ہیں تو فروٹس آپ اپنی مرضی کے اپنی پساند کے حساب سے کوئی بھی لے سکتے ہیں حیال رکھیں کہ اپنے بنانا پہلے دن نہیں لینا اور میں نے لیے ہیں جی دو سیب لیے ہیں خوبانیاں لیے ہیں اور امرود لیے ہیں چائے پینے کے بعد میں نے دو آڑو کھائے تھے پھیک ہے اور اب جو ہے وہ میں یہ فروٹس کھانے لگی ہوں آم میں نے تھوڑا سا بلکل لیا ہے ایک پیس چھوٹا سا وہ اس دیئے کہ جب میں ان کو کاٹ لوں گے ان فروٹس کو تو تھوڑا سا جوسی ہو جائے اور ویسے میں آم جو ہے وہ فروٹ کے حساب سے مطلب آم میں نہیں لوں گے آم نہیں کھانا کیونکہ آم موٹا کرتا ہے فروٹس کو میں نے کاٹ لیا ہے اور اوپر ڈالوں گی ہلکا سا چاٹ مسالہ ٹھیک ہے اتنا زیادہ نہیں ڈالنا بلکل ہلکا سا کہ ٹیسٹ اچھا ہو جائے اور پھر اوپر تھوڑا سا ڈالوں گی کالی میرچ پی سیوی یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں سپائسی کھاتی ہوں اس لئے ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن آپ نے نمک ایڈ نہیں کرنا تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور اس میں آل ریڈی نمک ہوتا ہے آپ نے نمک نہیں ڈالنا بس آپ جتنا آپ کھانا چاہیں جتنی آپ کو بوک ہو آپ یہ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک بول میں لیا ہے اور اب میں یہ کھاؤں گی تھوڑی دیر بعد اگر مجھے بوک لگے گی پھر سے میں یہ ہی کھاؤں گی اور رات کو جو ہے اگر ہو سکے تو میں ایسے ہی ایک ایپل کھا لوں گی یا پھر ایک آڑو کھا لوں گی ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں فروٹ کاٹ کے اور آپ تھوڑا سا ہلکا سا چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں بلکل تھوڑا سا تاکہ آپ کا کھانے کا دل کرے کیونکہ ایسے ہی فروٹ کھایا بھی نہیں جاتا تو ایسے تھوڑا سا کھا لیا جاتا ہے اگر اس کو کاٹ کے اوپر ہلکا سا چاٹ مسالہ ڈال لیا جائے تو آپ یہ ڈال سکتے ہیں اور آپ نے ایک دن میں بارہ گلاس پانی کے پینے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہیں اگر آپ جی ایم ڈائٹ کر رہے ہیں تو آپ نے ایک دن میں بارہ گلاس پانی کے پینے ہیں آپ نے آئل آوائیڈ کرنا ہے جی ایم ڈائٹ میں اور یہی ساری سات دن ڈائٹ ہوگی اور میں روز کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گی رات کو کہ کیسی میری جی ایم ڈائٹ جا رہی ہے اور کیسے میں فروٹس اور سبزیاں اور جو بھی مطلب سات دن میں میں کھاؤں گی کیسے کھاؤں گی کیسے لوں گی اور گرین ٹی جو ہے وہ ہم اتنا کچھ کھا نہیں رہے ہوتے تو اس لیے گرین ٹی بہت زیادہ پینے کی ضرورت نہیں آپ بس دو کپ پی سکتے ہیں یا ایک بھی پی سکتے ہیں ویسے میں نے جتنی تفعہ بھی جی ایم ڈائٹ کی ہے ایک دن میں ایک کپ ہی گرین ٹی پیا جاتا ہے اسے زیادہ پیا نہیں جاتا تو ایک کپ بھی میرے حساب سے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ہے جی ایم ڈائٹ میں اور آپ اگر جی ایم ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے جوئن کر سکتے ہیں میں روز کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گی اپنے روز کی روٹین اور آپ اگر چاہیں تو فالو کر سکتے ہیں جی ایم ڈائٹ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اللہ حافظ